تسلو نیکیوں کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط پہلا باب پولوس اور سلوانوس اور تموتیس کی طرف سے تسلو نیکیوں کی گلیسیہ کے نام جو ہمارے باب خدا اور خداوند یسو مسیح میں ہے فضل اور اتمنان خدا باب اور خداوند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے مسیح کی آمد پر لوگوں کا انصاف اے بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے اور یہ اس لئے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائک ٹھہرو جس کے لئے تم دب بھی اٹھاتے ہو کیونکہ خدا کے نصیح یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے جب خداوند یسو اپنی قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسو کی خوشکبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی حلاکت کی سزا پائیں گے یہ اس دن ہوگا جبکہ وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے سبب سے تاجب کا باعث ہونے کے لیے آئے گا کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے تاکہ ہمارے خدا اور خداوند یسو مسیح کے فضل کے معافق ہمارے خداوند یسو کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں دوسرا باب حلاکت کا فرزند آئے بھائیو ہم اپنے خداوند یسو مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو یہ سمجھ کر کے خداوند کا دن نہ پہنچا ہے تمہاری اکل دفعہ تن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ کسی طرح سے کسی کی فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی حلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقتص میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے مگر اب ایک روکنے والا ہے اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداون یسو اپنے موہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں نجات کیلئے چناؤ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداون کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداون یسو مسیح کا جلال حاصل کرو پس اے بھائیو ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو اب ہمارا خداون یسو مسیح خود اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے عبدی تسلی اور اچھی امید بخشی تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے تیسرا باپ ہمارے لیے دعا کریں غرص اے بھائیو ہمارے حق میں دعا کرو کہ خداون کا کلام ایسا جلد پھیل جائے اور جلال پائے جسا تم میں اور کجرو اور برے آدمیوں سے ہم بچے رہیں کیونکہ سب میں ایمان نہیں مگر خداون سچا ہے وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ اور خداون میں ہمیں تم پر بھروسہ ہے کہ جو حکم ہم تمہیں دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو اور کرتے بھی رہو گی خداون تمہارے دلوں کو خدا کی محبت اور مسیح کے صبر کی طرف ہدایت کرے محنت مشکت کی ذمہ داری اے بھائیو ہم اپنے خداون دیسو مسیح کی نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قائدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے اس لیے کہ ہم تم میں بے قائدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے بلکہ محنت مشکت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوش نہ ڈالیں اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قائدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں ایسے شخصوں کو ہم خدا من جیسو مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں اور تم اے بھائیو نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو تسلیمات اور اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانی تو اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو لیکن اسے دشمن نہ جانو بلکہ بھائی سمجھ کر نصیحت کرو اب خدا من جیسو مسیح میں کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اتمنان بکشے خدا من تم سب کے ساتھ رہے میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں ہر خط میں میرا یہی نشان ہے میں اسی طرح لکھتا ہوں ہماری خدا من جیسو مسیح کا فضل تم سب پر ہوتا رہے موسیقی